بھارت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو سٹیٹ سپانسر ڈیکلیئر کیا جائے ٹیررزم کا وہاں کے ایم پی راجیف چندر شیکر پریزنٹ کرتے ہیں بل کہ پاکستان کو ٹیررز ڈیکلیئر کیا جائے ٹرمپ سے ٹیررز ڈیکلیئر کرنے کی باتی کی جاتی ہیں دوسری طرح انڈیا کو ہی اکیلا کر دیا جاتا ہے افغانستان کے معاملات میں بہت زیادہ ٹام گڑھانے والا انڈیا یعنی بھارت کوشش یہ کرتا ہے کہ افغانستان کے ہر چیز میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور پاکستان میں بھی عدم استحقام پیدا کرے لیکن یہاں روس چین اور پاکستان تینوں کے تینوں مل کر افغانستان کی بات کریں گے اور وہاں کے امن و امان کی سیچوئیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور اس چیز کی بھی بات کریں گے جو کہ انڈیا سے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہوتا ہے تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گے میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائید سید غزنفر علی صاحب اور ساتھی موجود ہیں خاور گھومن صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے جوئنگ کیا غزنفر صاحب سب سے پہلے آپ سے افغانستان کی سیچوئیشن پاکستان کو ڈائریکلی افیک کرتی ہے ایک طرف انڈیا کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم دیکلیئر کرے دوسری طرف انڈیا کو اکیلا کر دیا جاتا ہے خطے کے اصل جو ممالک ہیں روس چین پاکستان وہ افغانستان کی سیچوئیشن سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو اگلے مہینے ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں بھارت کا نہ ہونا یا بھارت کا نام و نشان بھی نہ ہونا ان کو چھبے گا نہیں بہت شکریہ انیخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سٹیٹ ٹیرزم بھارت کو پاکستان کے خلاف ٹیرزم ڈکلیر کرنے کے بالے کو کہا یہ تو اب ایک بہت آوویس بہت ظاہرن چیز ہو گئی ہے جس میں ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جا رہی ہے جس کے جو خد و خال ہیں آپ کو نہ صرف یہ کہ الو سی فائرنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں بلکہ وہ پانی پانی کے اندر بھی نظر آتے ہیں وہ ہواوں میں بھی نظر آتے ہیں یعنی ڈرون جب آیا اور پانچ بچوں کی ایلو سی پہ ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کوورٹ آپریشنز میں آپ دیکھیں تو افغانستان کے تھوڑ جس طرح وہ فضل اللہ کو کنر میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ٹیررزم ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے بلوچستان میں جو ایک سیلف کریئٹڈ جو انہوں نے سیپریٹس مومنٹ کو جرم دیا ہوئے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان کی سیپریشن یا بلوچستان کے لوگوں سے وہ بھی نظر آتا ہے اب ٹرمپ کے ذریعے جو کچھ وہ کرانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس کے بھی خد و خال آپ بڑی جلدی دیکھ لیں گے بات یہ ہے کہ ہم کو اپنا گھر آرڈر کس طرح کرنا ہے آپ یہ بات ایک میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ we are in a state of war ہم ایک حالت جنگ میں آ چکے ہیں جب آپ کی تمام جیزوں سے فائرنگ ہو ہر فرنٹ پہ فائر ہو کوورٹ آپریشنز ہو رہے ہوں سیپریٹس مومنٹ کو انکریج کیا جا رہا ہو اب اس کے ساتھ ایک بڑا سینئر سرونگ آفیسر پاکستان کے اندر نہ صرف جاسوسی کرتے ہوئے بلکہ دہشتگردوں کو مدد تجھے تو پکڑا جائے تو that's an state of war تو جب اس state of war میں ہے تو پاکستان کو اپنا جو strategic parameter ہے جو strategic dynamics ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے اور implement کرنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں تو بھارت کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا thesis کو جنم دے رہے ہیں کہ جی پاکستان isolate ہو رہا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان isolate ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ isolation کس چیز کو آپ کہتے ہیں آپ کے geographical border links ہیں کچھ ملکوں کے ساتھ اور جب آپ ان ملکوں کے ساتھ افغانستان سے آگے جاتے ہیں تو وہ سیٹرلیشن ریپبلکس آتی ہیں اس سے اوپر چلے جاتے ہیں تو رشا آتا ہے ایک طرف آپ چلے جاتے ہیں تو ایران آتا ہے تو پاکستان کی policy کیا ہونی چاہیے آپ رشا ہے رشا کے ساتھ آپ نے excises کی لیکن میں ان excises میں بھی بہت زیادہ نہیں پڑتا ہوں کیونکہ ان excises کے بعد رشا کا بیان آ گیا تھا اور یہ چھپا تھا کہ ہماری تعلقات پاکستان سے ہیں دوزر نوٹ کو ایٹ دی کاسٹ آف انڈیا بٹ ہم کو cultivate کرنا ہے اور ہمیں کس طرح cultivate کرنا ہے چائنہ ہے چائنہ انڈیا کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے چائنہ پاکستان کے ساتھ بھی بزنس کر رہا ہے سی پیک بھی آپ کے چل رہا ہے چائنہ جتنی افریقان سٹیٹس ہیں ان سب کے اندر چائنہ کی investment ہے بکوش چائنہ believe on small investment and getting the feedback افغانستان کے اندر وہ دنیا کی سب سے بڑی mines جو ہیں ایمک mines اس کو develop کر رہے ہیں تو یہ جو پاکستان چائنہ اور رشا کی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اسی ڈینامیٹس میں ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ covert operation میں involved ہے یہاں پہ terrorism کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ جو flash point بن رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ اسی طرح اپنی چیزوں کو کرتے رہے اور پاکستان کو target کرتے رہے تو ہو سکتا ہے ہمیں ایک point of time ہے سامبہ جمبو روڈ جو ہے نا یا جمبو جو مادو اپنا راجوری روڈ ہے پاکستان کو اس کے اوپر کانسٹریشن کے افیکٹیو بمباری کرنی پڑے گی ہائر اپنا پیڈیسٹل کے ساتھ اسی طرح آپ کو جانا پڑے گا نوردرن ایلیاز بے اور ان چیزوں کو ہٹ کرنا پڑے گا جیسے کارگل کو آپ نے ہٹ کیا تھا فیزیکل آپریشن نہ ہو بٹ چوک دیئر لائن آف کمپنیکیشن کیونکہ آپ تو وار شروع ہو گئی ہے ابھی صرف دنیا جو ہے وہ آپ کا نیریٹیو سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو پاکستان چینہ اور رشا کی ریلیشنشپ ہے اس میں آپ نے اپنا نیریٹیو ان چیزوں کو بیس کر کے بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ بھارت آج جو کچھ کر رہا ہے آپ میری بات یہ آج لکھ لیجئے ساؤت ایش ایسیا جو دنیا کا سب سے غریب خطہ ہے اس کے اندر بھارت جس طرح دہشتگردی کو جنرل دے رہا ہے اور وہ موزی اور ڈیویل نیٹورک جو یہاں پہ بنا ہوا ہے جو اس خطے کو جنگ کی بٹی میں دھو کرنا چاہتا ہے یہاں پہ نیوکلئر فلیش پوائنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں حالانکہ میں نیوکلئر کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ شارٹ وین ٹیکٹیکل میزائز کے ذریعے اس خطے میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پاکستان کو اس وقت کرنی پڑے گی کہ اس وقت بھارت باز دیا آئے گا تو آپ کو چھوٹ ساتھ بھارت کے اندر کوورٹ آپریشن بھی شروع کرنے پڑے گے آپ کو کشمیر کے اندر اسی طرح ہٹ کرنا چاہیے بھارت کو جس طرح وہ ہمیں ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ پاکستان رشاہ اور چائنہ کی جو ریلیشنشپ ہے اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ایک ایسی الائنس بلڈ کرنی ہے جس کے ذرے ہمارا نیریٹیب یا دنیا بھی کرنے ہو اور رشاہ جس کو یہ احساس ہے کہ چاہیے نہ کس طرح امریکہ کس طرح ان کو زیرو کرنے کی کوشش کر رہا اور ٹرمپ کے ساتھ جب ان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اس خطے میں ہم اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک جگہ وہ میمبر ایڈوائیجری کانسل ٹرمپ کے شلپ کمار ہے وہ کہتے ہیں جی ٹرامپ آئے گا تو پاکستان کو سٹیٹ سپونسر آف ٹررزم دیکلئر کر دے گا دوسری طرف خوابت صاحب انڈیا کی طرف سے کمپلیٹلی ہمیشہ سے ٹررزم ہوتی رہے آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے بننے کے اندر نریندر مودی نے خود اقبال جرم کر لیا اس کے بعد پھر کس طرح سے ٹررزم جس طرح سے ابھی تمام چیزیں غزنفر صاحب نے کی ہیں ایکسپلین اگر واقعی میں انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جس طرح سے پاکستان رشیہ اور چائنا واقعی میں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو وہ بارڈر مینجمنٹ بارے لگانے اس میں کیوں نہیں مدد کرتا یہاں سے تو انفیلٹریشن کرنی ہوتی ہے انڈیا نے اس لیے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کی بات کر دیتے ہیں انیکہ یہ تو پہلے دن سے تر ہے کہ انڈیا آپ کا اینیمی نمبر وان ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے اور نہیں اس میں کوئی دسکشن کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو جب بھی موقع ملے گا کسی بھی طرح سے وہ آپ کے ملک کو نقصان پچھائے گا میں اگین جو میرا ہمیشہ سٹیس رہا ہے جو برگیر صاحب نے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ ہم نے اپنے اندروری معاملات کیسے دیکھنے ہیں اب دیکھیں رشیہ کے اندر اب یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس پارٹ اپ دی ریالائنمنٹ پوری دنیا کے اندر جب الائنسز چینج ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی اچھی ڈیویلیمنٹ ہے کہ آپ جو ایسٹ ورڈ جو لوگ ہے ہماری وہ جائے گی ہم چائنہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے بارڈر شیئر کرتے ہیں رشیہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ان کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتے ہیں تو اب یہ اگر تینوں ممالک کا آپس میں کوئی کنکریٹ جو سسٹینبل جو ہمارا اگریمنٹ ہو جاتا ہے ہم دوسری ساتھ پہ آجاتا ہوں جو میں شروع میں بات کی کہ ہم نے اپنے اندرونی معاملہ دیکھنا ہے دیکھیں رشیہ کے اندر اور چائنہ کے اندر سٹرانگ اگزیکٹیو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ دسینیان میکنگ بہت سموث ہے وہ جو انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ویدن نو ٹائم ہو جاتے ہیں فیصلے ہونے کے بعد ان پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ بدقسمیت یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈر شیپ ہے وہ کمپرومائز ہے کمپرومائز ہے اندر سنس کہ ہمارے پرائم نیسٹر سیڈنگ پرائم نیسٹر وہ کیسز فیس کر رہے ہیں پانامہ گیٹ کے اندر کوئی چھوٹی نیچر کے کیسز نہیں بڑے سیریس نیچر کے کیسز ہیں کہ آپ کے اوپر منی لانڈرینگ ٹیکس اوویزن کے اگین کورٹ کے اندر ہے وہ لیجنڈی انہوں نے یہ سارے کورٹ کمیٹ کی ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا ہوئے یا نہیں ہے لیکن سیڈن لیول پہ انہوں نے یہ چیز ایکسپ کی ہوئی ہے کہ ان کی پاپرٹیز باہر ہیں ان کے بزنسز باہر ہیں تو کسی بھی ملک کا کسی اگر پرائم نیسٹر کا ایکٹر پرائم نیسٹر کہ اگر بزنسز باہر ہوں تو وہ پوزیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے ہمارے سی پیک ہے باقی چھوڑیں کہ وہ یہ نیا الائنس ہونے جا رہا ہے اسے ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ دیکھیں کہ آلری جو آپ کی آپ کے پاکٹ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ ٹیک کیر کر رہے ہیں کہ نہیں سی پیک آپ کے ملک میں آ گیا اس پہ امپلیمنٹ انشن شروع ہو گی آپ کے چھوٹے پروونسز کورٹس میں گئے ہوئے ہیں سندھ کے اپنے اس پہ حدشات ہیں اس کے ساتھ آپ کے ایکی پی کے اپنے حدشات ہیں اور وہ سارے معاملات چل رہے ہیں جب آپ ایک سی پیک کو ہی نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو یہ جو آپ اس طرف جا رہے ہیں آپ کا یہ یہ نئی آلائنسز کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کس طرح اچھی طریقے سے چلائیں گے اگین میں وہ برگیٹسا والی بات کو میں ان کو بالکل انڈورز کرتا ہوں تو ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا ہمیں سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا جب تک ہم سٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ جتنے مرضی آلائنسز میں جائیں لوگ دوسرے ممالک سٹر لیول تک تو آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن جب آپ افیکٹیولی نہیں ان کے جو آلائنسز کو اس پر عمل کر سکیں تو پھر اس کو حل کوئی لکھ لے گا خاور صاحب یہاں ہم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو اندرونی معاملات کو دیکھنا پڑے گا لیکن گزنفر صاحب ہمارے اندرونی معاملات دائریکلی افغانستان سے بھی تو ریلیٹیڈ ہے اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا افغانستان سے دہشتگرد ایک سپورٹ ہوتے رہتے ہیں پاکستان کی طرف آتے رہتے ہیں تو ہمارے یہاں امن اور اندرونی معاملات کو دیکھنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے وہ پوچبل ہو جاتا ہے بلکہ اسپیشلی بارڈر لائنگ کے قریب بات یعنی کا دو چیزیں ہیں ایک تو ہے آپ کے انٹرنل معاملات جو پولٹیکلی اورینٹیڈ ہے اور پولٹیکلی اورینٹیشن معاملات کے اندر جو ذکر کیا خاور نے وہ بلکل سامنے کافی ہے کہ جی وہ کس طرح پاناما ابھی پاناما کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے کسی وقت اس کو آپ اپنے ٹلوئین چینل پر چلائی گا ابھی ریلیز ہوئی ہے پاناما میں باہر ہی بنی ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی لیڈرشپ پاناما میں انوالو ہے ان کو انہوں نے کس طرح انویل کیا ہے تو افغانستان کی آپ بات کر رہی ہیں ایک بات تو یہ لکھ لیجئے کہ افغانستان میں کبھی امن آ نہیں سکتا اگر ہم یہ پرسیب کرتے ہیں یا امریکہ یہ پرسیب کرتا ہے یا کولیشن فورسز یہ پرسیب کرتی ہیں کہ یہ امریکہ میں امن افغانستان میں امن آ سکتا ہے یہ کیسا ہے کیونکہ جو افغانستان کی حکومت موجود ہے وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ امن آئے اس لیے کہ ان کی نوکریاں یا ان کا پیسہ عبداللہ عبداللہ جیسے لوگوں کا یا حامد کردئی جیسے لوگوں کا اور اس پہ انڈیا سب سے آگے ہے اور وہ آپس میں ہی امن اگر لاتے ہیں تو ان کی دکانداری بند ہو جاتی ہے اس لیے انہوں یہ ریٹورکس بنایا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر جو چیز ہو اس کا بلیم انہوں نے پاکستان پہ پھیکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اپنے بورڈر منیجمنٹ کی بات کی یا بورڈر فینسنگ کی بات کی اس کے اوپر انہیں راضی نہیں ہوا وہ پاکستان نے انفورس کرنا ہے دنیا میں اوپوں کو بعض جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے اسٹانس کے لیے آج ہم کو اپنے اسٹانس کے لیے کھڑا ہونا ہے امریکہ کے سامنے بھی ٹرمپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے اس کی بھی آنکھوں میں آکے ڈال کے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس سے برا اب نہیں ہو سکتا so we have got nothing to lose now we have to stand on our feet and look into the eyes of the others and talk to them اور اس کے لیے آپ کو بڑی resilient, dynamic اور strong leadership چاہیے ہوتی ہے پاکستان کے اکنومک سچویشن کو بہتر بنا سکے اور اکنومک سچویشن